شان رمضان پھیلی ہے مغفرت کی گھٹا تو جہان میں توبہ کے در کھولے ہیں سبھی آسمان میں آت اندوری صاحب کی ایک غزل ہے پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سب سے پہلے اپنے جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں خاص مہمان ان سے ان کا نام پوچھیں گے تاکہ ہمارے لوگ ان کا نام سننے کے لئے بہتاب رہتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا ممہ زین کاشم ممہ دوسرین عبدالسطہ راجعہ مرے بیڑا مجھے کچھ سنانے جلدی سنانے جلدی سنانے جلدی سنانے جلدی بسم اللہ ورحمت اللہ 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 حولہ علا قوتہ اللہ باللہ کیا آپ بات ہے بس بس اور نہیں سارے مل کر زور سے بولیں گے چلیں جی آپ آج ہی ہے چھوٹی چھوٹی بس ایک چیز بس نام چھوٹا تھوڑی نام ہی چھوٹا چلیں جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا سنا رہے ہیں نور حدیث جلدی سنا دیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل قل بی امینی کا رواہ المسلم حدیث نمبر 3766 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے سارے مل کر بہت زور سے اور اس کے مائی کی آواز بڑھا دیں یہاں کماری ہے چلیں جی جو بچہ آج اچھا زنائے گا اس کو جو جو کینڈی مکس کا ایک باکس ملے گا جس کے اندر بہت ساری ٹافیاں ہیں ان ٹافیاں پہ آپ لڑیں گے نہیں مجھے امید ہے آپ شیئر کر کے کھائیں گے کیونکہ شیئرنگ is fun بھی ہوتا ہے اور شیئرنگ اچھی بات ہے شیئر کر کے کھانا اچھی بات ہے بہن بھائی آپ اس میں بات کے کھائیں گے نہیں یہ تو ان کے تو بہن بھائی نہیں ہے ان کے لئے سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ ان کو جو ٹافی ملے گی وہ یہ اکیلے ہی کھا جائیں گے اس پر بھی سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ جی زنیرہ کیا سنا رہی جلدی سنا دیں شیئر ہاں شیئر جنگل والا نہیں سنانے والا اچھا سنانے والا چلیں مانگ لو گڑ گڑا کر ابھی مغفرت سستی ہے مانگ لو گڑ گڑا کر ابھی مغفرت سستی ہے کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے کیا بات ہے سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ آپ میرے کان پہ ہیں بھائی آپ کا حصہ بولیں ورنہ میرے کان کے پردے سمجھ رہے ہیں نا میری بات ایک تو گھر میں پردے چینج کرانے کا کہہ رہی ہیں آپ کے انٹیوں اوپر سے آپ کان کے پردے کان کے پردے چینج نہیں ہو سکتے نا چلیں جی شازن شازن شاہد مسرور کیا سنا رہے ہیں عدیس سنا دیں قوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدیس نمبر چھے اخری ملکبس روٹی کی عزت کرو سارے ملکر بولیں گے سبحان اللہ چھوٹی گھڑیا السلام علیکم مائک پاس کر لیں بہت پیاری ہیں آپ بہت ہی پیاری ہیں کیا سنا رہی ہیں حدیث جلدی سے سنا دیں میرے بیٹا السلام علیکم وعلیکم السلام توتے کی طرح جو رٹہ لگایا تھا وہ بھول گئی آپ بتائیے آئی ایم آئیشہ حمزہ اچھا ٹھیک ہے چلیں آگے دیں دیں اور سارے ملکر بولیں گے سبحان اللہ السلام علیکم قریب کیجئے مائک مائک کی عباس کیوں نہیں آری بھئی تھوڑا تیز کر دیں بچے کم بول رہے ہیں نہیں کم بول رہے ہیں وعلیم بڑھا دیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام امیمہ رہان کیا سنائیں گے امیمہ آپ بہت اچھا بہت دریس پہ نہیں ہوئی ہے پہلے تو بہت اچھا کمپلیمنٹ کر دوں بہت پیاری لگ رہی ہیں بتائیے کیا سوال السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنا دے سنا دے جلدی سے اللہ 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 شاور ٹین بلیسنگ دہ ہار دہ ہار گیٹس پیوریفائیڈ ایٹ گیٹس یو کلوزر ایٹ گیٹس یو کلوزر رٹے پہ رٹہ رٹے پہ کے ایک ہماری مائمہ لاکھوں میں ایک آگے دے دیجئے سارے مل کر بولیں گے سمان اللہ آپ کو یاد ہے بٹا السلام علیکم والیکم السلام آپ کا کیا نام ہے عرویس فاتمہ آپ تو مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں ان کو پھر بلانا ہے بھئی یہ بہت پیاری بچھی ہے ماشاءاللہ کیا سنائیں گی آپ گڑیا حدیث سنائیے السلام علیکم I am عرویس فاتمہ I want to tell you a حدیث When one look at his parents loving Allah Almighty blessed him Allah Almighty blessed him اتنا بھی کافی ہے کیونکہ جو درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ رحمتوں کا نزل فرماتا ہے سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ عائشہ عائشہ عباد میں ابو بکر پہلے السلام علیکم والیکم ساری بتانا مل گئے ہمارے پاس آئے ایک چھوٹے سائز والے انکل آپ کے آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں سید حسان اللہ بہت اچھی نات پڑھتے ہیں بہت پیارے بھی لگتے ہیں جی السلام علیکم والیکم حبو بکر آپ کیا سنائیں گے آج ماشاء اللہ آپ کہاں سے تشریف لائیں تو بتا دیں گجرات سے گجرات سے تشریف لائیں ہیں ماشاء اللہ گجرات تو اب ہمارا آنا جانا لگا ہوا ہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلی جی کیا سنا رہے ہیں نات جلدی سے ایک شعر سنا دیں تُو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چیرا امم کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تُو سب سے اول تُو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکہ برس کی تیری مگر ہے تازہ سواب تیرا سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ سبی پیارے پیارے بچوں ابو بکر ہمارے گجرات سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے گجرات میں ایک جو ہے وہ مقام ہے جسے بوکرن شریف کہتے ہیں جو پیر سید زاہد صدیق صاحب دامت برکاتم العالیہ ایک ولی کامل جن کا ادارہ جن کا ملصہ جن کے فرزندانے توحید جو ہیں وہ دنیا بر میں اسلام کا پیغام اے آر وئی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پہنچا رہے ہیں جن میں سب سے بڑے شدادے جو ہیں حضرت پیر سید حامد فاروق شاہ صاحب صلی اللہ علباری اس کے علاوہ پیر سید عطیق و رحمان شاہ صاحب پیر سید حارون شاہ صاحب اور جناب پیر سید فہیم الدین شاہ صاحب مجھے یاد آگئے گجرات سے شدادے سے اللہ تعالی ان سبھی سادات اکرام کا اقبال بلن کرے آئیشہ حاشر کا بہت زبردست رسپونس آ رہا ہے اور محمد طاہا کا بھی بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے ایون ہمارے ویپے بھی بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے ایون ہمارے جو بچے بچیاں ہیں ان کا بھی بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے آئیشہ حاشر آج ہمیں کیا بت آ رہی ہیں آئیشہ حاشر آئی ویڈ لائک ٹو ریکویسٹ آئیشہ حاشر کے وہ ہمارے شو پر آئیں ہمیں جوائن کریں ہمارے بچے بچیوں کے ساتھ بھی دو چار دن سپینٹ کریں آئیشہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ آئیشہ حاشر آج کہہ لے کر آئی ہیں ہر بی گو آئیشہ حاشر ایک نوجوان بکڑی کی رسی پکڑے اسے لے جا رہا تھا نوجوان جہاں جاتا بکڑی بھی وہاں ساتھ ساتھ جاتی راستے میں ایک شخص ملا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے نوجوان سے کہا کہ تم نے بکڑی کی رسی پکڑی ہوئی ہے اسی لیے بکڑی تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے نوجوان نے اس شخص کی یہ بات سن کر فوراں رسی چھوڑ دی اور چلنے لگا بکڑی اب بھی نوجوان کے پیچھے چل دی رہی اور ادھر ادھر نہیں پھاگی یہ دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اب تو بکڑی آزاد ہے پھر بھی اس نوجوان کے پیچھے کیوں چل رہی ہے تو حیرت سے اس نے نوجوان سے پوچھا کہ یہ کیا جات ہو ہے نوجوان نے کہا یہ اس رسی سے نہیں بندی ہوئی جو تمہیں نظر آ رہی ہے بلکہ یہ تو احسان اور محبت اور شفکت کی رسی سے بندی ہوئی ہے اس کی گرڈن میں احسان کی رسی ہے اس واقعے سے ہمیں پڑا چلا کہ احسانوں بھلائی سے ہم دوسروں کو اپنا بنا سکتے ہیں خسنے سلوک اور اچھے روئی سے دشمنوں کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے جی ویلکم بیک ناظرین آئیشہ آشی نے تو کمال کر دیا سارے مل کر بہت زور سے بولیں گے سبحانہ بات چلیں جی دو بچے رہ گئے تھے ابو بکر دیجے بیٹا وقت کم ہوتا ہے نہ آپ سے اور نہ ستے گجرات کی سرزمین بڑی مہک رہی ہے سادات اکرام سے جی السلام علیکم باریکم السلام کیا نام شہدادے محمد علی سلمان آپ کیا سنائیں گے سواتر اکلاس جی جلدی سے سنائیے عزباللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ وحمن وحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد کیا بات ہے سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ جی جی السلام علیکم علیکم السلام کیا سنا رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے عبدالباصل شراح عبدالباصل شاہ شیراز شیراز کیا سنائیں گے کرت کونسی سورت ہے سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ چھوٹی سورت سنائیں گے سورت القوصر یاد ہے آپ کو سورت القوصر سنائیں جلدی سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحیم انہا عطائنا کل کوسر فصلی عبی کا ونحر انہا شانیا کول عبدر سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ کیوں نہیں بولتے ہو بچوں زور سے بولا کریں اچھا جی آج دو دو ایک کام کریں آپ گھر جا کے آرام کریں آپ اچھا جی جو جو کی طرف سے پارٹی مکس بیگ ہے اور اس کے اندر ہے بہت ساری ٹاوف یہاں جو ہمارے پیارے بیرے بچے اور بچیوں کو ملے گی ٹاوفیوں پر بچے کتنا لڑتے ہیں مجھ سے بہتر قوم جانتا ہے کیونکہ میرے چھوٹے بڑے بہن بھائی آپس میں ان ٹاوفیوں پر جس طرح ہم وہ لڑتے ہیں میں جانتا ہوں اور یہ بھی جس طرح ہم لڑیں گے یہ بھی میں جانتا ہوں لیکن ہم ایسا کوئی موقع نہیں دیں گے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو اس لیے جو جو کا پارٹی مکس باکس آج ایک بچے کے ساتھ جائے گا اور ایک بچی کے ساتھ جائے گا شازین زونیرہ نور اور بیڑا صاحب یہ ہمارے فکس پینل ہیں ابو بکر کو میں دے رہا ہوں یہ پارٹی مکس بیگ کیونکہ انہوں نے گجرات کا نام لیا ہے مجھے سادات اکرام کی آدھائی تو میں نے ان کو پارٹی مکس بیگ آپ کا ہوا جناب اچھا دوسرا پارٹی مکس بیگ لے کر آئیے بیٹا وہاں سے اٹھا کے لائیے یہ دوسرا جو پارٹی مکس بیگ ہے یہ آپ مجھے بتائیں میں کس کو دوں چھوٹی منی بھی تنی پیاری ہے آپ بھی تنی پیاری ہیں وہ بھی تنی پیاری ہیں چلیں اب یہ والا جو بیگ ہے یہ بہت پیاری بیٹی ہے ہماری اور اس کو میں دے رہا ہوں جو بلکل گوڑیا لگ رہی ہے باروی ڈال لگ رہی ہے مجھے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ نظرے بس کے اللہ بچائے اس بچی کے ساتھ جا رہا ہے وہ جو دو بچیاں ہیں میں ریکوست کروں گا کہ ان کو دوبارہ بلائے جائے کسی پرگرام میں اومیر نوٹس کیجے گا ان کو بلانا ہے اور ان کو بھی پارٹی مکس بیگ میں دوں گا جو جو کینڈی والوں کا بہت شکریہ بچوں کو پیار پہنچایا شکریہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد مناجات کے سیگمنٹ میں سید حسان اللہ حسین ہی نات پڑھیں ہم سب مل کے پڑھیں گے جی تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تُو کو جاں من کو جاں تُو کو جاں من کو جاں تیری خوشبو میری چاند ہے تیرے تیور میرا زیور تیرہ شیبا میرا مسلا فرفا عنا لکھ زکریں فرفا عنا لکھ زکریں فرفا عنا